اِنَّ الْفَضْلَ بِعَدِ اللَّهِ اُتِهِ مَنِي شَامُ اللَّهُ غَسِيٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنِي شَامُ اللَّهُ ظُلْ فَضْلِ الْعَظِيمِ صدق اللَّهُ الْعَظِيمِ جزا اللہ تعالیٰ انہ محمد صل اللہ تعالیٰ علیکم وسلم مانو احلو جناب آئی جی پی پنجاب اور آر پیو اور راول پنڈی کے بیجن کے این مطابق مختلف کرمنلز گینز کو گرفتار کیا گیا اور ان کا جو مال مسلوقہ بازیافتہ ہے ان کے مالکان کے حوالے کیا گیا ہے جس کی تفصیل آپ کے گوشت گزار کی جاری ہے چکوال پولیس نے کرمنل گینگ موٹر سائیکل تھیفٹ اور وحیکل تھیفٹ کے آہ کو ٹریس کر کے اس کے ممبران کو نہ صرف گرفتار کیا بلکہ جو بازیافتہ مال مسلوقہ ہے وہ اس سے اکتالیس مقدمات یکسو ہوئے اور ان کی آہ قبضہ سے پینتالیس موٹر سائیکل اور تین رکشے اور پچاس سے زائد موٹر سائیکل پارٹس برامت کر کے ملزمان کو جلیشن بجوائے جا چکا ہے بھی میں یہ بات بتاتا چلوں کہ آہ اگر سٹیپل کرائم کی بات کریں آہ چکوال آہ زلات کے اندر آہ سٹیپل کرائم صرف آہ موٹر سائیکل تھفٹ ہے اور اس میں جو یہ تمام ملزمان ہیں یہ چاہے کسی مکینک کا روپ دھارے ہوئے تھے چاہے وہ خود رکشہ ڈرائیور تھے یا موٹر سائیکلس تھے انہوں نے اپنے سیف ہاؤزز بنائے ہوئے تھے یا گودام بنائے ہوئے تھے جس طرح کے آہ چوہ والے کی بات کریں یا صدر سٹی والے کی بات کریں تو یہ ایک بہت بڑی کاروائی ہے اور ابھی ان کے مزید انکشافات جاری ہیں تو الحمدللہ ہمارا جو میجر چنگ آف آہ اڈر انویسٹیگیشن کیسز ہے اس میں یہ جو پچاس سے زائد موٹر سائیکل آہ کے پارٹس ہیں اور جو پینتالیس ٹوٹل مکمل موٹر سائیکل کا برامت ہونا ہے اور تین لکشیں ہیں اور نہ صرف ہم نے ان کو آہ گرفتار کیا ہے بلکہ ان کے مختلف جو گینگ ممبران ہے ان کو بھی آہ ٹریس کر کے گرفتار کیا گیا ہے آہ اس کے علاوہ موٹر سائیکل سوار گینگ لوگ جو کہ بیسیکلی پرس یا موبائل چھین کر فرار ہو جاتے تھے ان کو یہ سیکنڈ گروہ ہے جو کہ گرفتار کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے تقریباً ٹونٹی ون مقدمات کو ٹریس کیا گیا اور مال مسلوقہ بازیافتہ جو ہے جو اس کی اصل مالکان ہے ان کی حوالے کر دیا گیا ہے اس میں سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ نوملی عید کے دن جب بھی آتے ہیں اگر آپ کو پچھلی عید یاد ہو تو رمضان و مبارک میں ایک گینگ آیا بیرون ازلا کا اور بیکاوز آف تا ایفیکٹیو پیٹرولنگ کرائیم پیونشن ڈیٹیکشن جو ٹیکنیکس اپرائی جاتی ہیں ڈی کوئی آپریشن لگائی جاتے ہیں اور کچھ زیادہ جو سیف سٹی یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے اس کی بنا پر وہ نا صرف گینگ گرفتار ہوا بلکہ لاس ٹائم مجھے یاد ہے جب میں خواجہ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ اس کو گرفتار نہ کی جاتا تو وہ ہمارے آخری جو دس دن تھے عید سے پہلے رمضان کے بڑے مشکل بناتے سیملر وے میں اس دفعہ اٹک سے آیا ہوا ایک گروہ جو کہ بیسیکلی ایک بڑا نوٹوریس گینگ ہے وہ چکوال میں آ کر انہیں بارداتیں شروع کی اور اس میں اس تین رکمی گروہ کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ ان کے قبضہ سے تقریباً تین ملین روپیز کے برابر جو مال مسلوقہ بازیافتہ جو ہے وہ آہ وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے اور یہ ہنڈر پرسنٹ ریکووری ہے آہ اس کے ساتھ ساتھ ایک سب سے بڑا یہاں میں جو پرابلم ہے وہ ہے ٹرانسفارمر چوری کا نوملی یہ مختلف اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں میٹس آہ لیکن آہ اکثر کہا جاتا ہے کہ شاید یہ سابقہ ایمپلائیز ہیں یا لائنمن ہیں یا جمروط سے آئے وے لوگ ہوتے ہیں ہم نے نہ صرف ان تمام لوگوں گرفتار کیا جو کہ ہمارے اپنے ہی رہنے والے تھے اور ان کے گرفتار ہونے کے بعد جب تک جیدیشل بیوائی نہیں گیا تب تک ہم نے یہ پریس کنفرس سے نقاد نہیں کی اور تمام کے تمام جو آٹھ مقدمات تھے جو انٹریس سے وہ مقدمات کو ٹریس کیا گیا ہے ان کی برامدگی آہ ٹرانسفارمر کی جو کوئلز ہیں اور جو ان کے ایک لاکھ بیس ہزار پیہ برامد کر کے ان کو جیڈیشل بجوا دیا گیا ہے ٹرانسفارمر چوری اور جو یہ آہ مرسیکل چوری ہے اور پرس چھینے والا معاملہ ہے یہ ایسا ایک ایونٹ ہوتا ہے جو کہ نوملی یہ آہ عید کے دنوں میں کچھ زیادہ اس میں تیزی آتی ہے اس کے علاوہ پتنگ بازی اور پتنگ جو فروشی ہے سیلنگ ہے کسی بھی لیول پر چاہے وہ دکاندار کر رہا ہے چاہے وہ عام جو ہے ریڈی والا کر رہا ہے چاہے وہ بنانے والے ہیں فیکٹری ہے یا دکان ہے اس کے خلاف ٹوٹل کریک ڈاؤن کیا گیا ہے زیرو ٹالرنس رویہ کے ساتھ ٹوٹل بیالیس مقدمات اس وقت تک ہم ریجسٹر کر چکے ہیں اور ساتھی سات سات ازار تین سو سنتالیس پتنگیں اور بیشمار دوریں برامت کی گئی ہیں میں یہاں پہ اپیل کرنا چاہوں گا تمام سیبل سوسائٹی سے تمام میڈیا کے جتنے بھی مشہران یہاں پہ موجود ہیں آپ ایڈوکیشن ان ایویرنس کے امپین لازمی چلائیں اس میں اکثر جو ہے میرے میڈیا کے مشہران نے وہ اپنے طور پہ پتنگ بازی یا پتنگ جو فروشی ہے اس کی کیمپین کو سٹارٹ کیا ہے آپ کے سامنے کل ایک زیرے کا واقعہ سامنے ڈیڈ باڈی جو ہے لگ پتی فون کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اپنے اور اپنے بچوں کی جان سلامتی کے لیے اہم کردار ادا کریں گے اس میں اساتزہ اور جو سکول کالجز یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں وہ اس سلسلے میں اگاہی دیں بچوں کو کیونکہ یہی بچے ہیں جو گھروں میں جا کر پتنگ بازی کرتے ہیں آپ کی تھوڑی دیر کے شوق کے لیے کسی کے گھر کا ٹوٹل ایک چراغ جو کمانے والا ہے اس کی زندگی جا سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو ہماری مکمل معاشران یہاں پہ موجود ہیں میڈیا کے سیول سوسائٹی ہے تاجر کمیونٹی ہے اور جو سب سے زیادہ اہم ہیں ایڈوکیٹرز ہیں اور جو بچے ہیں جو کہ یونیورسٹی کالجز اور سکولز میں پڑھ رہے ہیں ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اس سے اجتناب کریں گے ساتھی ساتھ سختی سے حکم دیا گیا ہے جو کیمپین چل رہی ہے پتنگ بازی فروشی خلاف کہ جس بندے کو گرفتار کیے جائے گا اور جس چھت سے ہوگا اس چھت یا بیلڈنگ کے مالک کو بھی اس میں آہ چارج کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ جو والدین اس بچے کے ہیں وہ بچہ چاہے پانچ سال کا ہے دس سال کا ہے بیس سال کا ہے اس کے والدین کو بھی اسی کے سفیار میں چارج کیا جائے گا کیونکہ یہ دوسروں کی زندگی سے کھیل رہے ہیں اور قتل کر رہے ہیں لوگوں کو اور ان کا بھی جینے کا حق نہیں ہے وہ بھی جیل کی سلاقوں کے پیچھے جائیں گے ہم ان کو بھی سال بنائیں گے تاکہ جو پتنگ بازی یا پتنگ فروشی ہے یا پتنگ کو لانے لگانے والا جو بھی معاملہ ہے اس کے پر ٹوٹل کا مپایا جا سکے الحمدللہ چکوال تلگنگ دونوں ازلا کے اندر جو پتنگ بازی ہے یا لوگ اتنے باشہور ہیں یہاں پہ اس طرح کا جرم بڑا شادو نادر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن جہاں پہ بھی ہمیں کسی دکان پہ یا ریڈی پہ مجھے پتہ ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں جو بیچتے ہیں لیکن ان کو ساتھ یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اب انہوں نے پانچ سال دس سال جو ہے ابھی جیل گزار نہیں ہے اور پتنگ فروشی یا پتنگ بازی کے اوپر آہ زیرو ٹولرنس ہے حکومت پنجاب کی طرف سے آئی جی پنجاب کی طرف سے اور ابھی آج ہم نے ڈرونز کا استعمال کرنا شروع کر دی ہے اور وہ ڈرونز کی مدد سے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی دور کس جگہ سی اوڑی ہے یا کہاں پہ پتنگ کا نشان مل ہے تاکہ اس کو ٹوٹلی وائپ آؤٹ کیے جا سکے کہ خدا نہ خاصتہ کسی کے گھر کا نقصان نہ ہو سکے آہ ساتھ ہی ساتھ یہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درامت کرتے ہوئے جو پورے زلہ میں آہ رمضان کی آمد کے ساتھ سہر و افتار کی جہاں پہ ڈیوٹیز ہیں وہاں پہ پولیس کی ڈپلائمنٹ بڑھ جاتی ہے تو ساتھ ہی ساتھ سرچن سٹرائک آپریشنز کو بڑھایا گیا ہے اور سرچن سٹرائک آپریشنز کے بڑھانے کے ساتھ ساتھ ریڈز میں اضافہ کیا گیا ہے اور جو یہ آہ چھاپا آہ جات ہے ان کی سکسس یہ ہے کہ پچھلے ایک ماہ کے دوران جو کہ موسلی رمضان کے دن گزرے ہیں سیونٹی ون مجرمان اشتیاری گرفتار کیے گئے اور ایک سو انتالیس عدالتی مفروران کو گرفتار کیا گیا آہ چکوال پولیس عوام دوست ویہن کے ساتھ عوام دوست پولیس ویہن کے ساتھ اس عمر میں آہ اپنی تمام قوشیں اور اپنی تمام کوششیں آہ سرف کر رہی ہے کہ کرائم پریونچن ڈیٹیکشن میں تمام وہ اقتماد بروے کار لائے جائیں کہ جس سے عوام آہ تحفظ کا حساس پیدا ہو ان میں اور انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جو ویجن ہے اور ٹریفک پولیس کا ایک اور کل آہ جو تمام پنجاب میں ایک کیمپین لانچ کی گئی ہے آہ الحمدللہ ہم پچھلے کوئی ایک سال سے محضب شہری منظم ٹریفک کیمپین کے سلسلے میں آہ مختلف سیمینارز کی ہے مختلف واکس کی اور آہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو آہ محضب کو میں ہوتی ہیں محضب شہری ہوتے ہیں وہ اپنی محضب پن روڈ کے اوپر محضب شہری آہ ہونے کا ثبوت دیتے ہیں منظم ٹریفک کر کے تو مجھے امید ہے جو یہ ٹریفک کے سلسلے میں بھی جو ایک کیمپین جاری کی جاری ہے نارکوٹکس کے سلسلہ میں آہ چکوال بھر میں آہ سٹرائک ان سرچ آپریشنز کے دوران آہ سو سے زیادہ جو ایف آئی آرز ہیں پچھلے آہ دو محامے کی گئی ہیں اور انشاءاللہ جو نارکوٹکس ہے اشتیاری مجرمان ہیں یا موٹسیکل تھیفٹ یا جو وہیکل سرکہ ہے وہ اس کو ٹاپ پرائیٹی پہ رکھتے ہوئے زیرو ٹالورز کے ساتھ تمام گینگ گینگ سو گفتار کر کے انشاءاللہ کیفرک اندار تک پہنچائے جائے گا ڈس اس آل فرم آئی سائیڈ کوئی سوال ہے سر آپ نے پتنگ بازی کے بارے میں کہا ہے کہ بنانے والوں جو جو بیٹھتے ہیں ان کو پگڑا جائے گا جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکیرہ دوزوں کو نہیں پکڑا جاتا جو اپ تاک بنانے والے ان کو نہیں پکڑا جاتا بلکہ عام جو جو اڑا رہے ہوتے ہیں ان کو پکڑا جاتا ہے یا پھر ان کو پکڑا جاتا ہے جو آہ بیتھ رہے ہوتے ہیں تو بنانے والے آصل تو اس ٹویٹری کو یہ پکڑا جائے جاں بھی اگر کو صحیح فرمارے ہوں جس طرح ہم نے ایک پکڑا ہے آصف جو پکڑا ہے وہ اپنے گھر میں بناتا تھا اسے گرفتار کیا گیا ہے نہ صرف یہ بلکہ کلرکار میں جو کل ایک برام کی ہوئی ہے وہ تشاور سے وہ ٹرانسفر کر رہے تھے گاڑی کے ذریعے اور اس کو جیسے اترا ہے اور اطلاع ملی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے تو آپ کی بات ٹھیک ہے جو فیٹریز ہیں جو ملے ہیں جو گھروں میں بناتے ہیں اصل میں تو اس کی ترسیل کو روک رہا ہے جب ترسیل نہیں ہوگی تو دکاندار ریٹیلر کے پاس نہیں آئے گا تو انشاءاللہ ہماری پوری کاوش ہے چاہے کوئی بندہ ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے دور ہے چاہے پتنگ ہے ہم اس کو گرفتار کرنے کا یادہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کو زیرو ٹارلنس کے ساتھ جیسے میں نے کہا کسی کی چھت ہے اور اس کے اوپر کوئی بندہ کھڑا ہوکے پتنگ بازی کر رہا ہے اس بیلڈنگ کے مالک کو اس کو بھی گرفتار کیے جائے گا اور والدین کو اس لئے گرفتار کی جائے گا کہ ان کا بچہ کھلے عام ایک دوسرے لوگوں کے بچوں کو یا دوسرے لوگوں قتل کرنے کی سازش کر رہا ہے اور اس میں وہ برابر کے شریک ہیں کہ وہ اپنے بچے کی گرومنگ نہیں کر سکے اس کو محاذب نہیں بنا سکے کہ وہ ایسا کھیل کھیلے جو دوسروں کے لیے اور اپنے لیے میں محفوظ ہو جب ہم ان کو مثال بنائیں گے تو ان کے ماں باپ پھر روئیں گے یہ خود روئیں گے اور جس کی بلڈنگ ہوگی وہ خود روئے گا جب دس سال اس کو اندر کاٹے گا جیل کے اندر تو ہم انشور کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے اور لوگ بڑے آرام سے موٹسائیکل پہ یا پیدل واک کرتے جا رہے ہیں اور ون فائن جو ہے مومنٹ ایک دور پھرتی ہے اور وہ بندہ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں میری اور آپ کی برابر کی ذمہ داری ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے تمام دوستوں نے میری کال پہ لبیک کہا تمام نے اپنے اپنے چینل سے تمام نے اپنے اپنے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے آپ نے ویڈ نو ٹائم ٹکر بنائے اس کو چلایا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بار بار جب ہم اس کو ریہرس کریں گے ایویرنس سے ایڈوکیشن کیمپین چلائیں گے بلیو یوں می کسی غریب کی جان بچ سکتی ہے اور کوئی غریب بندہ ہی ہوتا ہے جو کہ پیدل یا مرسیکل پہ چل رہا ہوتا ہے جو نبل آگر جائے گی بڑے بریک جو آدار ٹکے تھی برامنگی تھی ہم کی کوئی ٹیٹس نہیں آئی جی اس میں میں آپ کو بتاتا چلوں کچھ ہم نے ایسی انکشافات اور ایسی وارداتیں ٹریس کی ہیں جو کہ انشاءاللہ طالعہ باوجہ عدالتی جو ایشیوز ہوتے ہیں اس بنا پر ہم انشاءاللہ اس ہفتے کو جو ہے وہ اس کی پرس کرتا ساتھ کریں گے انشاءاللہ جو آنے والا ہفتہ ہے جو آپ نے اکستار کیا ہے اس کے پر میں بتائیں کہ یہ جو دو کہیں کہ کیا مقامی دلچکواز کے بلان کرتے ہیں یا اہود کا بلان کرتے ہیں جی جی یہ بلکل آپ کے اپنے مقامی ہیں اور جس طرح کے چوہ میں ہے اور سٹی میں ہیں اور یہ ہمارے لوکلز میں رہ چکے ہیں طارق جو ایسا اور سابقہ ان کے ٹھیک ٹھاک مقدمات ہیں اور وہ مقدمات کی تفصیل ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے جس میں بشمار مقدمیں لکھے ہوئے ہیں اور ان کی تفصیل ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ کن کی مقدمات میں پہلے چارج ہو چکے ہیں تو پرائمیریلی یہ غریب لوگوں کو لوٹتے ہیں اور خود بھی غریب ہیں لیکن جو سب سے اہم چیز ہے ہمیں نفرت جرم سے ہے انسان سے نہیں ہے اور ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ان کو کنوکشن تک لے کے جائیں آج بھی میری جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے کوٹس کے ہاتھے میں اور ان تمام افسران نے مجھے اس بات کا یقین دلایا کہ ہم کنوکشن پر زور رکھیں گے تاکہ اس کی جو پنشمنٹ کی سرٹینٹی ہے اس کی بنا پر لوگوں کو ڈھار آئے پھر جو ایبل چیر نے ایک بات کی کہ آپ سزائیں جتنی بھی ہیں جتنے جرائم ہیں یہ بالخصوص جس طرح پتنگ بازی ہے نرکوٹکس ہے میں ایکزمپل کے دور پہ کہہ رہا ہوں ان کی سزائیں بار بار چھوٹے ٹکر بنا کے چنائیں تاکہ لوگوں کو اویرنس ہو بھئی کہ پتنگ بازی کرو گے تو یہ سزائیں ہیں فروشی کرو گے تو یہ سزائیں ہیں نرکوٹکس پی ہوگے یا اس کو رکھو گے یا اس کو ترسیل کرو گے یا اس کا کوئی بھی کوربار کرو گے اس کی یہ سزائیں ہیں تو میری میری ذاتی رائی ہے یہ ایبل چیر کا بنا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ سیرٹینٹی آف پنشمنٹ تو ہوگی لیکن ایڈوکیشن اور اویرنس ہو سکتا ہے کوئی ایک اگنور انڈ مائنڈ اس جرم کو ہی نہ اپنائے تو ہماری پوری قابش ہے اور انشاءاللہ جس طرح میڈیا کے تمام دوستوں نے میرے سے تعاون کیا ٹکرز بنائے ہیں اور چھوٹے ہوتے پیکجز بنا کے انہوں نے اپنے اپنے چیلنس سے چلائے ہیں یہ خاص طور پر پتنگ بازی فروشی کے خلاف اور نارکوٹکس کے خلاف ایلیگل اسلا کے خلاف ایریل فائرنگ کے خلاف اور جو سب سے بڑی چیز ہے یہ ایریل فائرنگ بندہ ہوا میں کرتا ہے اپنی خوشی کے لیے لیکن اس کا سکہ اس سے دبل ویلوسٹی کے ساتھ نیچے آتا ہے اور کسی ایک جان کو لے لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پانچ ہمارے زیرو ٹالرنٹ ایک پوائنٹس ہیں جو کہ حکومت پنجاب کی طرف سے دی گئے ہیں اور جو ہمارے آئی جی پی پنجاب اور راول پنڈی آرپیو صاحب کا ویجن ہے انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے زیرو ٹالرنٹس ایٹیجیوڈ کے ساتھ اس تمام کو مل بینٹ کریں گے اچھا سار ایک تو یہ ہے سر ہم دوستوں کی طرح سے آپ کو جو تمدہ مل ہے شجاعت اس کی مبارک تینکیو سو مچ یہ ایک ریٹ آنر ہے اور سیکنڈ سار آج کا یہ جو آپ کا ہے اس سے ہٹ کے میں بات کروں گا وہ ہے یہ جو درج مقدمات ہیں ان سے ہٹ کے وہ ایسے مقدمات جو درج نہیں ہوتے وہ انڈرکائنڈ سپرمیل بی ایس پی صاحب اور یہاں پہ چارج ہے عمجل نسید صاحب اور یہ سوالے سے کہا رہا ہوں کہ آج اس کو ایک سال پورا ہو پورا ہو گیا مارڈ سے مارڈ اس کے بارے میں ہمیں ذرا یہ بتائیں کیونکہ کئی حملے معاملات بھی لیکھے ہیں جہاں پر ان کو جو لوگ ہیں ان کو ریلی ملتا ہونے نظر آیا ہے اس میں جی میں آپ کے گوشت ازار کروں کہ ایک سال پہلے ہم نے کھلی کچھاریاں عام طور پر کرنی شروع کی جیسے کہ آپ کو دفتر میں میرے نظر آتا ہے میں ہر روز اس میں خود پیش ہوتا ہوں اور تمام لوگوں کو سنتے ہیں اور ساتھ میں پبلگ لیزان کونسلز بنائیں اور اس کے بعد جو سب سے اہم اقدام تھا وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز بنائیں اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز یا مسالتی کمیٹریاں دراصل یہ ای ڈی آر ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے جو لوگوں کے مسائل جو کہ نون کاغنیزبل ہیں کاغنیزبل نہیں ہے جس میں پرچے نہیں ہو سکتے اور نون کاغنیزبل ہیں لیکن اگر وہ عدالت کے ذریعے یا ایک ریگولر فورم کے ذریعے جائیں تو ہو سکتا ہے ان کو تین چار سال لگ جائیں پانچ سال لگ جائیں تو یہ ہمارے مطمئنی نظر میں تو قریباً ہم نے گیارہ سو چھے کیسز ہم نے حل کی ہیں اور ہمیں لائے گئے ہمارے پاس ڈسپیوٹ ریزمیشن کاؤنسل میں اس میں مثال دیتا ہوں جیسے ایک کل کیس حل ہوا وہ تین سال سے زیرے سمات تھا اور وہ بچی کہتی ہے کہ میرا جو جہیز ہے وہ میرے سابقہ سسرال سے لے کے دے دیے جائے تو صرف ایک ہیرنگ کے دوران دونوں پارٹیوں بٹھا ہے ایک ہیرنگ کے دوران وہ ٹرک لے کے اپنا سمان اٹھا کے گھر چلے گئے اور میں سمجھتا ہوں یہ ڈسپیوٹ ریزمیشن کاؤنسل کی کامیابی ہے دوسرا میرے پاس ایک شخص پیش ہوتا ہے اور وہ آ کے بیان کرتا ہے جی کہ میرے مالک نے مجھ سے کام کروایا مزدوری کرائی جب میں نے اپنی مزدوری ختم کر لی ہے تو وہ ابھی موجود نہیں ہے مجھے پیسے دینے کے لیے میں تین ہفتوں سے چار ہفتوں سے پیشتر رہا ہوں معاملہ تیس ہزار کر نہیں ہے معاملہ یہ ہے کہ کوئی ایف آئی آر اور عدالت کے درمیان میں ایک ایسا راستہ ہو جو کیسز کی جو بوجہ اس کو کم کرے اور الحمدللہ صرف ایک ہرنگ دران اور اس میں ڈسپیوٹ ریزمیشن کاؤنسل جو صدر ہے سرکل انہوں نے ویڈن نو ٹائم نہ صرف اس کے پیسے اس کے حوالے کیے بلکہ ہمارے یہاں پہ ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے اور دونوں کو راضی بل زردہ دونوں کو جو ہے ان کی وولنٹریلی اپنے مسئلے کو حل کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمارے جو افسران ہیں وہ سورہ الہجرات کی وہ آیت پڑھ کے سناتے ہیں جو ہم نے بڑی بڑی لکھ کے لگائی بھی ہے کہ جب دو بندوں میں آپس مسئلہ ہو تو ان کو بٹھا کے مسئلہ حل کر دو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جس کو قرآن پاک کی آیت ہے وَسْ سُلْخُ خَيْر تو صلح میں ہمیشہ ہی خیر ہوتی ہے اور یہ معاملات ہوتے بھی صلح والے ہیں کہ جس میں وِذِن نو ٹائم دو پارٹیز نے ایڈمٹ کرنا ہوتا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور دوسری کہتی ہے بلکل جس نے غلطی کی ہے چلے آئیں بیٹھیں وِن وِن سیچویشن اور دونوں اپنا معاملہ حل کر دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں تقریباً اس میں کوئی تین سو کے قریب ایسے دشمنیوں کے کیس تھے جو ہم نے حل کی ہیں وہ دشمنیاں جو تین سو دو میں پنچ سو چھے میں تین سو چوبیس میں یا ہرڈ کے اندر جا سکتی تھی ٹھیک ہے اور ان کو راضی برازہ کر کے والنٹیریلی وہ فورم پہ آئے ہیں اور ڈسپیوٹ ریزولیشن کانسل کی یہ کامیابی ہے تمام تنجات میں ایکٹیویٹ ہے تمام سرکلز میں ایکٹیویٹ ہے اور اس کی سب سے بڑی کمیابی کی مثال ہمارے ہاں یہاں پہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں اس تھانے میں بھی ڈسپیوٹ ریزولیشن کانسل قائم ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو یہ ایسے معاملات ہیں کہ جس میں نوملی والدین اور بچوں کے درمیان پرابلمز آ جاتی ہیں اب اس چیز کو ایف آئی آر میں لے جانا میاں بیوی کے درمیان پرابلمز آجز دی ہیں ان کو ایف آئی آر تک لے جانا یا ان کو عدالتوں کا لے جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عدالتوں کا بوجھ بڑھانا ہے اور پولیس کا اپنا بوجھ بڑھانا ہے تو ایڈی آر کے اس پرنسپل کے مطابق ہم دونوں پارٹیوں کے بٹھا کروں کے مسائل حلقی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اپنی ماں باپ کی نافرمان اولاد تھی تقریباً دو سو سینتیس کیسز ہیں وہ تمام جو ہے آہ الحمدللہ ان نے اپنے ماں باپ سے معافی مانگی وابی الوالدین احسانہ کی جو ایک آیت پڑھ کے سنائی گی ان کے میرے افسران کے درف سے یا میرے جو ممبران ہے ڈی ایر سی کے اور میں یہاں پہ خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں وہ تمام ممبر جو ہیں ان کو آئی بی نے یا سپیشل برانچ نے یا ہماری سیکیورٹی برانچ نکلیر کیا ہے اور وہ والنٹیری کام کر رہے ہیں without any benefit لیکن میں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح یہ دو سو سینتیس دو سو چونتیس ماں باپ اور بچوں کو ملایا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے سب سے پہلے تو آپ کے لوگوں تمہارے لے ہم تو ربارہ پار تینکیو سیماری سیماری یہ تو یا نور پولیس کو کوئی ہے انسان کچھ ایسے محملات انسان کچھ ایسے محملات انسان کبھری شہر کے اندر ہیوییییییییییی تحاییی نیرکھانی سے گزرتی ہے محبور جلب روڑ اور محبور اور مانے کئی حدثہ کھتے ہیں جو ہیویییی تعلقہ انہوں کے دو سرہ سطھ جاتر ٹیلس انہوں کے اندر سے گزرے ہیں تو پتب ان کے سپید تحایی کام ہونا چاہیے تحاک سال کو بہت بہت یہ جو ابھی انہوں نے بات کیا ہے یہ جو چھپڑ بزار ہے اس کے ساتھ جو ملکہ گلی ہیں وہ بھی بزار بن گئے ہیں جو پہلے ریزیڈنشل پریس پہلے ہوتے تھے ابھی وہاں پہ موٹر فائیس ریڈی ہیں اور پیدل آلے گا تو اس سکاہ کی کوئی نہیں ہے ان گلیوں میں اس پہ بیریر لگا کے کچھ پہ اسپیٹل روڈ پہ لگا ہوا تھا وہ بھی اب اتار دیا گیا جو وہ جو بلکل بزار بن گئے گلی ہیں ان میں بیریر لگا کے یہ موٹر بائیس ریڈیو جو ہے بان کی جائے تاکہ پیدل آل چلنے والے کا اس سکاہ کیا تمام تمام جو گلیاں ایک معاملہ آ رہا ہے پرسوں ہی یہاں نے دیکھا گیا جج کے اطراب پوری روڈ بن کر دی گی اور اس کے بعد وہاں سے بائیس والوں تک کو گڑھنے ہوگا یہ آپ نے صحیح فرمایا اور میں نے آرڈرز دے دی ہیں ڈی ایس پی صاحب اور ایس اچو صاحب کو کہ آئندہ کے بعد وہ بلوک نہیں ہوگا اور جو بھی رکاورٹ کھڑی کی جائے گی وہ چرچ کے جو ہے بیلنگ اس کے سامنے چار فٹ کے فاسطے پر کھڑی کی جائے گی اندھا کے بعد انچالا وہ روڈ بلوک نہیں ہوگا یہ جو ٹکیٹی آپ نے جو آپ نے پیس کام کریں گے اس کی وجہ سے ہمارے میں بہت تشویر پہ جائے گی اور یہ خانہ سے کہیں گی جو ٹیم ہے سبیر صاحب ہیں ندیم صاحب ہیں آپ ہیں پیرے پیسیں بہت سیکھ کے لئے اور ان کے لئے جو اچھا پوچیس افسرات کام کر رہے ہیں جی میں آپ کو بتاتا چلوں ابھی میں جب یہاں پہ آتے ہوئے ایک چھوٹی سی واردات ہوئی اور اس کو فوراں within no time نہ صرف ٹریس کیا گیا فیصلہ باد کے لوگ تھے اور وہ گینک پورا ٹریس ہو گیا گاڑی سمیت پکڑے گئے ہیں سیمیلر وے میں میں نے اس کے لئے ابھی ابھی اعلان کیا ہے کہ سیسی تھرڈ اور کیش ریوارڈ دس ہزار پیہ ان کے لئے اعلان کیا ہے میں نے بھی جسٹ ابھی وائیلیس پہ اور پچاس ہزار پیہ ان نام میں نے اس ٹیم کے لئے اعلان کیا ہے اور ساتھ میں اکمنڈیشن سٹیفیکیٹ لیکن apart from this یہ وہ ہے جو کہ میں اپنے پاس سے دے رہا ہوں لیکن ان کے نام میں نے آئی جی پی صاحب سے میں نے اپروول آلڈی لے لی ہے اور کمپلیشن آف دا ٹاسک جو کہ منڈے جو کہ سیچرڈے ہے یا فرائیڈے ہے ہم انچہلا اس تک نہ اپنی پریس کنفرنس کر لیں گے تو پھر ہم لیگلی انٹائٹل ہو جائیں گے کہ اس ان کے نام انچہلا ہم سی سی ون اور ہینسوم کیش ریوارڈ کے لیے آئی جی پی صاحب نے نام مانگ لیے صاحب یا حمید صاحب جو آپ کی ہے میں نے اچھا ایک ریفٹ کنانے کی میں نے ان کی ورکی ہے وہ برے قریب سے دیکھتے ہیں دیکھنیشیں 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 دیکھنے ایک خوش کی ہوئی ہے دیکھنی اس طرح جو لوگ پر ترے ایک پتہ خانے بھی چلا جاتے ہیں تو ایک کیس ہے جو قیلو قراض ہے پھر مقلعہ اضمال ہو جاتے ہیں پھر وہ دون طرف کی نبائی مسئول اٹھانے کا ہے ایک پتہ خانے سے پہنے ہی وہاں پہ بزار کر لیا جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی کچھ خوصلہ صحیح جی جی ان کے سی سی تھرڑے جی اور دس ہزارتے ہیں آپ نے انسان بزار ہے رفضان چاہ رہے ہیں کہ تمام مساجد تمام مساجد کو اور تمام علماء کرام ان کو ان بورڈ لیتے ہوئے ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ جمعہ کے خطبات میں بھی اور جو نامل سرمن ہیں جو کہ ترابی کی نماز یا فجر کی نماز کے بعد ایک سرمن ہوتا ہے اس دوران بھی اور سپیکر سے بھی علانات کیے جائیں کہ جو پتنگ بازی ہے یا پتنگ فروشی ہے یا پتنگ کا کوئی بھی سمان کو بنا رہا ہے یا بیچ رہا ہے یا کر رہا ہے اس کی فورا اطلاع ون فائف کو دیں لیکن فورا اطلاع دینے کے علاوہ جو ہے اس کے حد و خال بتا دیں گرفتار کی جائے گا ماما بھی گرفتار ہوں گے بیلڈنگ جس کے اوپر یہ اڑایا جا رہا ہوگا یا بیچا جا رہا ہوگا اس بیلڈنگ کا مالک بھی گرفتار ہوگا یہ ہم ڈیٹرنس اس لیے لا رہے ہیں ہم نے اگر ایک مثال بنا دی تو پورے ذل میں جو ہے کسی کی جورت نہیں ہوگی نہ اس کی پتنگ بازی کی اور نہ پتنگ فروشی کی تو اس میں ایک اور جو اہم چیز ہے وزیر اللہ پنجاب کی طرف سے ایک اہم جو کیمپین ہے وہ جاری کی گئی ہے جس کا نام ہے نیور اگین اور اس کیمپین کا ویجن یہ ہے کہ تمام پولیس آفیسرز تمام یونیورسٹیز کالجز اور تمام ایسے ادارے جہاں پہ ویمن ہیں یا بچے ہیں چھوٹے مین فوکس ہے ہریسمنٹ ریب یا سوڈمی تو نیور اگین کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جرائم کا اس حد تک مخکونی کرنی ہے کہ دوبارہ یہ پنپ نہ سکیں اس کی پہلا ٹاسک یہ ہے کہ نیور اگین کمپین کے دوران ہم نے ایویرنس این ایڈوکیشن کرنی ہے تمام لوگوں کی میں نے خود لیکچر دی ہیں جنسٹیز اور کالجز میں جا کے بچوں کو اور ایویرنس کمپین میں موبائل نمبر فلوٹ کیا گیا اس کے اوپر اطلاع آئی اور تین ایسی اطلاعات ہیں جو میں آپ کے نوٹس میں لگانا چاہتے چاہوں گا کہ رکشہ کے اوپر بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے وہ ہریسمنٹ کر رہا تھا اور بلیو یو می میری اپنی جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں وہ یورسٹیز کالجز اور اس میں آپ کے بچے پڑھتے ہیں میرے بچے پڑھتے ہیں اور وہ دو سال سے یہ کام کر رہا ہے اور میں یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ کیمپین جب شروع کی گئی ہے اگر نہ شروع کی تھی مجھے بھی پتہ نہ چلتا دو سالوں گزر جاتے اور اسی طرح سیمیلر وے میں دو اور کیسز تھے جس میں وہ سنگل سنگل ان کی ہریسمنٹ تھی ان کو ویدن نو ٹائم گرفتار کیا گیا اور ان کو کیفرے کردار تک پنچا دیا گیا ہے اور میں یہ امید رکھتا ہوں جو میڈیا کے میرے مشہران ہیں کہ جو نیور اگین کیمپین ہے اس میں ایک چیز لازمی ہائلائٹ کریں ہریسمنٹ اور سوڈمی جو بچوں کے ساتھ ظلم ہے اور تیسری چیز ہے ریپ تین سو چھہتر تین سو ستر تین سو چھہتر یہ پی پی سی کے جو تفاعت ہے اس میں آپ کی طرف سے جب ان کی سزائیں ہم آپ سے فلوٹ کر دیں گے ان کی سزائیں بار بار چلائیں کہ یہ ایسا کریں گے تو یہ گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے لیکن اس میں دس سال بیس سال پچیس سال پندرہ سال یہ سزائیں ہیں اور جب سزائیں لوگوں کو بتا لگیں گی مجھے امید ہے وہ جو بیردار بندہ گلی میں پھر رہا ہے اور کسی کے بچے یا بچی پر نظر ہیں اور وہ جو آئس کریم والا وہ کرانہ سٹور والا وہ پکوڑوں والا وہ سموسو والا وہ ریڈی والا یہ صرف شیطان جو ہے یہ خالی دماغ کی اماجگاہ ہے اس میں یہ بیٹھا ہوتا ہے اور دیکھیں ابھی ریسنٹلی جو کیس ہم نے ٹریس کی ہے سیگل آباد والا اور اس میں وہ بچی اس کی گلی کی ہے اور اس گلی میں وہ دکان کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اس ظالم کو ہم نے کیفرے کردار تک پہنچایا تو یہ میری آپ سے امید ہے اور التماس ہے کہ اس کی سزا کو زیادہ تر لوگوں کو پہنچانے کے لیے بار بار اس کے اوپر پیکجز کریں یا ٹکرز بنائیں یا اس کے اوپر جس طرح ہم وہ بنا دیتے ہیں پینافلیکس بنا دیتے ہیں تاکہ لوگوں کی ایویرنس ہو کہ اس طرح کا جرم ابھی کنوکشن تک جائے گا اور ہم انشور کریں کہ کنوکشن سے پہلے بھی جو ہے معاشرے میں وہ عبرتنات سزا کے لیے ریڈیو تو یہ جو ایک تیسری چیز ہے جو کہ مجھے بھی لکھ کے بتائی گئی یہ ایک بڑا کام تھا جو ہم عام طور پر میڈیا کو نہیں بتا سکتے ہرائسمنٹ کے اوپر تین کیسز آئے ہیں اور تینوں کے اوپر فل فور ہم نے یہی سمجھایا کہ ہماری اپنی بیٹی ہے اپنی ماں ہے اپنی بہن ہے اور میں آپ لوگوں سے بھی امید نہیں دکھتا ہوں کہ کوئی بھی ہرائسمنٹ کا ایشو آئے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں پہ ہو رہا ہے اور بس اس لیے چپ سادھی ہوئی یار کی ہوئی اسی پرچہ تو ہونا کو نہیں ہے مطلب پرچہ لوگ کرواتے نہیں ہیں ہم نے پرچہ بھی نہیں ہونے دیا اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے جو جنسی درندے ہیں ان کو عبرتناک سزا دلوائی جائے آج میری جج صاحب سے ملقات ہوئی ہے نئے ہمارے سیشن جج صاحب آئے ہیں اور انہوں نے انشور کیا ہے کہ ان کا فوکس ہی کنوکشن ہے انشاءاللہ اور ہمارا فوکس انشاءاللہ جو آئی جی پی پنجاب اور ہمارے پنجاب کا ویجن ہے کہ کنوکشن سرٹینٹی آف دا پنشمنٹ کے بعد جو ہے جنائم کم ہوں گے انشاءاللہ جسار سے ایک پتہ یہ گیا یہ جو ون ویلنگ والا شہر میں لے گئے ہیں کہ مجموان ون ویلنگ بودہ دکھتا لوڑ جو سنن سرما رہے ہیں دیکھ لیں اس کے بارے دیکھیں کیا کروائی کیے گئے ہیں دوسرا جو بکھاری جب رمضان آتا ہے یا عید کے دن آتا ہے جن کے کھیب بڑی دوسرے اطلاع سے آ جاتی ہے اس کے حوالوں سے کیا کروائی ہے پریمیریلی عید اور رمضان یہ ایسی بینچ مارکس ہیں جس کے لیے ویگرینسی ایکٹ حرکت میں آتا ہے اور ویگرینسی ایکٹ میں تیس سے زیادہ ایف آئی آرز بھی تک کی جا چکی ہیں ساتھ ہی ساتھ میرا ایک ویجن تھا کہ ہم تمام کے تمام جو جو پکیواس ہیں خیمہ بستیاں ہیں اوڈز ہیں ان لوگوں کو ادھر سے دربدر کریں عمومہ نیسی کے اندر یہ سب ویگرینسی ایکٹ کا کام چلتا ہے تو زیرو ٹولرنس ہیں جو ینگ بچیاں ہیں ان میں بیگرز جو ہیں وہ خدا خاصتہ اس مبارک لمحات کی دوران ان کا جو ہے جو طرزہ عمل ہے اس کو بھی واش کرنے کے لیے سختی سے حکمات دیا گیا ہیں اور تیس پرچیس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں جہاں پہ بھی کہیں پہ جو بیگری ہے زیادہ تر صدر اور سٹی کے علاقے میں تو ہم نے سڑکوں پہ کہیں پہ کسی کو مانگنے کے لیے چھوڑنا نہیں ہے سیکنڈ سر آپ نے فرمایا کہ جو ون ویلنگ ہے اور جو سلنسپ نکال کر اس کے اوپر وہ کرتے ہیں ہماری یہ کیمپین کا لازمی حصہ ہے اور جس طرح کل رات کو میں نے یا پرسو رات کو جب میں پیٹرولنگ کر رہا تھا نائٹ پیٹرولنگ تو اس رہا میں نے دو مرسیکل کے پکڑے ہیں ان کے حوالے کی ہیں تو ابھی تک بند ہے وہ اندر تو ہم مثال بنائیں گے اور میں آپ کی وساطت سے تمام عوام سے اور چکوال تلگان کی عوام سے اپیل کروں گا کہ اپنے بچے ان کو ون ویلنگ یا سلنسپ نکال کے یا اس طرح کی کبھی حرکات میں جو ملوث ہیں حرام کا پیسہ ہوتا ہے تو اس طرح کی کروائیوں میں اس کو آرام نہیں ہے سکون نہیں ہے حرام کے پیسے میں سکون بالکل نہیں ہے اسی لیے وہ بچہ پھر مرسیکل لیتا ہے ون ویلنگ کرتا ہے اور جا کے کسی کو مارتا ہے خود بھی مرتا ہے اور سلنسپ نکالتا ہے آوازیں نکالتا ہے تمام عوام کی درد سر بنا دیتا ہے جو آرام سے افتاری ہے سہر و افتار میں بزی ہوتے ہیں ترابی بھی بزی ہوتے ہیں تو آپ یقین رکھیں کوئی بھی بندہ پکڑا گیا یہ ون ویلنگ میں اور خاص طور پر سلنسر نکال کے ڈرائیونگ کرنے والا یہ انشاءالا اپنی عید اندر ہی کرے گا عید الفطر جیلم جو ہے وہ جیل میں یا چکوان جیل میں انشاءالا میں ایک سوال لے لیں میرے ایک سوال لے لیں سب سے پہلے میری مبارک بات آپ کو شکوان شکوان انجیب کیوں شکوان آپ کا سکار بہت اچھا ہے صرف دو میں آپ سے بات نہیں کروں گا چھپڑ اور اسپتار لوٹ پر بہت 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 بھی ضرورت ہیں وہاں رکش ان ہو جاتے ہیں اور عوام چلنی سکتی اور اس کے علاوہ یہ جو میرے بچے نے بولا ہے کہ بہت سارے بائر سے آ جاتے ہیں بکاری جانتا ہے اتنے لوگ نہیں ہوتے جتنے بکاری جانتے ہیں دو تین چیزوں کے اچھاں جن کی ضرورت ہے تینکو ایڈ بائی جو گل جائے تینکو سر یہ ڈی ایس پی صاحب ایک کام کیجئے گا سر چپڑ بزار سر ایک میں جی سر سپوزا رسی کار خجاب کرنے کے اب پتہ ہیں ہموں سپیکر لگاہ تو گھوم رہے ہیں سپیکر لگاہ کر گھومنے والوں پہ لاؤڈ سپیکر ایکٹ کا پرچہ دیں چھیک ہے سپی ہم اسے غریب سمجھ رہے ہیں وہ اپنا کمائے لیکن ہمارا جو ہے نوائز پولوشن تو نہ کرے کرائیں کرائیں تو نہ کرے دوسرا سر آپ نے فرمایا اور یہ بڑی اچھی بات ہے چپڑ بزار والی میں انشاءاللہ تعالی ابھی یہاں سے جانے کے بعد ڈیپٹک کمیشنر صاحبہ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اندر جو تجاویات ہے ان کے خلاف آپریشن کریں اور وہاں پہ ٹی ایم اے اور ایم سی کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ ٹی ایم اے ایم سی کو میری یہ کنوے کر دیں اور ایسی صاحبہ کو کنوے کر دیں کہ وہاں پہ زنجیر لگانا اور بیریئر لگانا ان کی ذمہ داری ہے وہ لگا دیں اور جہاں پہ نہیں لگاتے آپ خود لگا دیں کیونکہ عوام جو ہے جہاں پہ جساں یہ اسپتال روڈ والا کہہ رہے تھے زنجیر تھی یا بیریئر تھا وہ ختم ہو گیا اس کو دوبارہ ایفکس کر دیں اور جو جگہ جگہ سے موٹسائیکل اندر آتے ہیں موٹسائیکل اور گاڑی اور رکشہ اندر منہ آئے یہ لاسٹ پندرہ دن رہ گئے ہیں اس میں اندر اس کو صرف پیدل چلنے والوں جگہ چھوڑ دیں جہاں پہ زنجیر لگنی ہے زنجیر لگوائیں جہاں پہ بیریئر لگنا ہے بیریئر لگوائیں اور جہاں پہ تجاوزات کے سلسلے میں ایم سی والوں سے جو مسئل